تو آج کی ویڈیو ہے ایٹی کے مہن بگان کے فرمیشنز کے اوپر تو پہلے میں اے ایف سی کپ کے فرمیشن کی بات کروں گا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے آئی ایسل میں یوز ہونے والے فرمیشن کی تو ویڈاوٹ فردر اڈو لیٹس کیٹ سٹارٹڈ تو اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو میں اشکروں گا کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں گے نوٹیفکیشن بیل کو دبائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کریں گے اور اگر آپ ہمارے پرانے سبسکرائبر ہیں تو آپ کا سب سے پہلے دھنیواد آپ لوگوں کی وجہ سے میرے پانچ سبسکرائب ہو چکے ہیں تو اب شلو کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی فرمیشن وہی رہے گا حباس کا پریفرڈ 352 کا بس لائن اپس چینج ہوں گے تو سب سے پہلے ہم اے ایف سی کپ کے فرمیشن کی بات کرتے ہیں تو ایسی ویڈیوڈ 352 کا فرمیشن بس آپ کو بتا دوں ki جو ایشن کمپٹیشن ہوتے ہیں جیسے کی چیمپینز لیگ اے ایف سی کپ ان میں رولز تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں جیسے آئی ایسیل میں ہم پانچ فارنرز کو یوز کر سکتے ہیں ایشن کمپٹیشن میں ایسا نہیں ہوتا ہے ایشن کمپٹیشن میں آپ صرف چاری فارنرز کو یوز کر سکتے ہیں تین کسی بھی مول کے اور ایک ایشن یا اوشٹریلین مول کا تو اے ایف سی کا کرائٹیریا میچ کرتے ہوئے اے ایف سی کپ میں کچھ اس پرکار کا ہو سکتا ہے ایٹکے موہن بگان کا فورمیشن حباس کا ایز یونجوال 3-5-2 کا فورمیشن ہے تو لائن اپ اس میں کچھ اس پرکار کا ہوگا گول کیپنگ ڈپارٹمنٹ میں ارندم بھٹچاریا ڈیفینس میں پریتن کوٹل تیری اور سندیش جینگن ونگ بیکس کی پوزیشن میں پربیر داس اور مائکل سوسائی راج سنٹرل مٹفیلڈ میں براد ایمن اور پرنوی حلدر یا مائکل ریجن دونوں میں سے کوئی ایک سنٹرل اٹیکنگ مٹفیلڈ میں بھی اچھے آپشنز ہے حباس کے پاس یا تو ایڈو گارسیا یا پھر ہاوی ہرنانڈس اور اس کے بعد اٹیک میں روئی کرشنا اور انڈین پلیئرز میں بھی آپشن ہے حباس کے پاس منویر سنگھ اور جو بھی جسٹن کے بیچ میں سے تو یہ تو ہو گیا فورمیشن تو کس کس نے ویلیمز کو مس کیا اس فورمیشن میں تو ایک آلٹرنیٹیو بھی ہے میرے پاس جہاں پہ ڈیوڈ ویلیمز بھی کھیلیں گے اور شاید کوئی بے کوفی ہوگا جو اے ایف سی کپ جیسے کمپٹیشن میں ویلیمز اور کرشنا کی جوڑی کا اپیوگ نہ کرے تو 3-4-3 کا فورمیشن ہے گول کیپنگ ڈپارٹمنٹ اور دیفنسیو ڈپارٹمنٹ سیم رہے گا مٹفیلڈ میں پربیر داس ہوں گے رائٹ مٹفیلڈر پھر جو دو سنٹرل مٹفیلڈرز ہوں گے اس میں بہت ساری آپشنز ہے حباس کے پاس فورنرز کی پہلے بات کا لکھت تو ان من ایڈو گارسیا ہاوی ہرنانڈیس کال میکیو ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک کھیل سکتا ہے سنٹرل مٹفیلڈ کی پوزیشن میں اور پھر جو دوسرے سنٹرل مٹفیلڈر ہوں گے وہاں پہ بھی آپشنز ہے انڈنگ پلیئرز کے بیچ میں پرو نوی حلدر مائکلز ریجن کی بیچ میں پھر لیفٹ مٹفیلڈر ہوں گے مائکلز سوسی راج اٹیک کیا اب بات کرے تو اٹیک کافی زیادہ سٹرونگ ہے کرشنا اور ویلیمز تو ہی ہے ساتھ میں کوئی نہ کوئی ایک منویر سنگھ یا جو بھی جسٹین میں سے ایک سٹارٹ کرتا ہوا نظر آسکتا ہے اس آلٹرنیٹیف فورمیشن میں تو نیچے کمنٹ باکس میں بتاؤ ان دونوں فورمیشنز میں سے کون سا فورمیشن آپ لوگوں کو پسند آیا لیٹ می گیس میرے حساب سے 343 والا کیوں صحیح بولا نا پتا تھا مجھے تو لائک کرو میری پریڈکشن کے لیے اب بات کرتے ہیں آئے ایس سیل کے فورمیشن کی تو یہ بنانا میرے لیے کافی زیادہ آسان تھا تو گول کیپنگ ڈپارٹمنٹ میں ایز یوچول ارندم بھٹچار ہے اس کے بعد ڈیفنس میں پریتم کوٹل تیری اور سندیش جینگن ونگ بیکس ہوں گے پربیر داس اور مائیکل سو سہراج پھر سنٹرل مٹفیلڈ میں اچھی خاصی آپشنز ہے حباس کے پاس کال میں کیو ان میں میں سے کوئی ایک پرونوے حلدر اور مائیکل ریجن میں سے کوئی ایک پھر اٹاکنگ مٹفیلڈ میں بھی کافی زیادہ اچھی آپشنز ہے حباس کے پاس ایڈو گارسیا اور ہاوی ہرنانڈیز جیسے مایسٹروز کے بیچ میں سے کوئی ایک چننا اور اس کے پاس سنٹر فورڈز ہوں گے کرشنا اور گلیمز کی ہٹ جوڑی تو یہ کافی زیادہ آسان رہا میرے لیے so that's it with the formation videos i hope you guys enjoyed the video thank you for watching good bye peace out